آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سکھ اتحاس کے بارے میں ایک ایسی نئی جانکاری جو کہ پنجاب کی ایک ایسی اتحاسک گفہ ہے جو کہ اتنی اچائی پر ستھت ہے کہ یہاں پر پہنچنا ہی ایک چیلنج ہے کیونکہ یہاں پر پہنچنے کا راستہ ہی بڑا کٹھن ہے اور آپ کو بتا دے گی وہاں پہنچنے کے بعد جو نظارہ وہ بہت ہی عدبت اور سکون بھرا ہے آپ کو ایک بات بتانا چاہیں گے کہ یدی آپ بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو پوری سابدھانی بڑھتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کا راستہ بڑا جوکھم بھرا اور دوسرا یہاں چاروں طرف کھنا جنگل بھی ہے تو ابھی ہم اس سفر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں روپ نگر سے گردورہ ہیڈ دروار ٹبی صاحب سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم چل پڑے ہیں اس پول پر جو کہ ایک اتحاسک پول ہے انگریجوں کے ٹائم کا بنا ہے یہ ایک کلومیٹر لمبا پول ہے تو دوستو اب ہمارا پول کا سفر یہیں پر ختم ہوا اب آگے جائیں گے گردورہ ٹبی صاحب کا مین گیٹ لیجیے دوستو یہ ہے ٹبی صاحب کا مین گیٹ تو دوستو اب ہم چل رہے ہیں آگے یہیں سے آگے آئے گا ریات کالیج جو کی یہاں سے لگ بگ چال کلومیٹر دوری پر ہے لو جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہو یہیں ہے ریات کالیج اب یہیں سے تھوڑی دور ریل ماجرہ گاؤں آنے والا ہے اور یہ گاؤں پڑ جاتا ہے شہید بھگ سنگھ نگر میں لو جی دوستو یہ ہے لیکٹ ہاتھ کی طرف ریل ماجرہ گاؤں کا ہوت اب یہیں سے آگے جا کر ہمیں دائیں طرف مڑنا ہے تو دوستو اب ہم گاؤں میں پرویش کر چکے ہیں لیکن ہمیں اس گاؤں سے باہر تک جانا ہے جہاں سے شیوالک کی پہاڑیاں شروع ہوگی لو جی دوستو ہم آگے ہیں گاؤں کے باہر کی طرف اب دوستو ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہاں سے آگے کا راستہ بہت ہی الجن دینے والا ہے اس لیے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریں تو دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں اس راستے پر جو کی بہت ہی احتیاسی ہے کیونکہ یہ راستہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے شاید جیسا اس سمیں ہوا کرتا تھا جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں بائیک چلانے میں بہت دکت پریشانی آ رہی ہے ہمیں بہت ہی جیادہ ریت بھری ہوئی ہے اس راستے پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سمیں اس دھرکی پر وجود کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا اس سمیں اس جگہ پر میلوں تک ریت اور جنگل ہوا کرتے تھے تو دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے انت تک بنے رہیں راستہ بہت ہی کٹن ہے دن میں بھی ہم راستہ بھٹکتے جا رہے ہیں لیکن خاصا خوج اس سمیں رات کے سمیں مغلوں پر حملہ کیا کرتی تھی اور مغلوں دوارہ بندی بنا کر رکھی عورتوں کو چھڑوا کر لیا کرتے تھے سنگھ سور میں اب ہم اس پہاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پر بابا بندہ سنگھ اور اس کے ساتھی اسی گفہ میں رہا کرتے تھے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس گفہ کی اور کافی اچائی پر یہ گفہ بنی ہوئی ہے کچھ شیڑیاں بنی ہوئی ہیں اور آگے کا راستہ کچھا ہے ہم پہنچ چکے ہیں گفہ کے مکھے دوار پر مٹی بھرنے کے کارن راستہ کافی تنگ ہو گیا ہے اب اس کے اندر جانے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑے گا اب ہم ایک ایک کر کے اندر جائیں گے اندر کافی تھنڈا اور گفہ کے دوسری طرف سے روچنی بھی آ رہی ہے اندر سے گفہ کی اچائی کافی زیادہ ہے سیدھے ہو کر چلا جا سکتا ہے گاؤں والوں دوارہ بتایا گیا ہے کہ پہلے یہ گفہ بہت سی کھلی تھی اس میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اندر جایا جا سکتا تھا لیکن دھیرے دھیرے مٹی بھرنے سے یہ گفہ بند ہوتی جا رہی ہے اب ہم آپ کو اس پہاڑی پر لے چلتے ہیں اور باقی کا اتحاس آپ کو اوپر چل کر بتائیں گے اب ہم اوپر کی اور جا رہے ہیں یہ پہاڑی دوسری پہاڑیوں سے کافی اونچی ہے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کافی دور تک دیکھا جا سکتا ہے یہاں سے گاؤں بھی دکھائی دے رہا ہے سرکشا کے لحاظ سے دور دور تک دکھائی دے رہا ہے اس وجہ سے خالصہ پوج جنگلوں اور پہاڑوں پر رہا کرتی تھی انت میں ایک میسے جرور دینا چاہوں گا بابا پندہ سنگھ جی نے ہمیں زمینوں کے مالک بنایا تھا بہت سے لوگ لوگوں کو اس بات کی جان کر رہی ہیں نہیں ہے آج ہم جن زمینوں کو بیچ کر کروڑوں کمارے ہیں لیکن جس کی بدولت ہمیں یہ زمینیں ملی ہیں ان کی نشانیاں ختم ہو رہی ہیں ہمیں اپنی وراثت سنبھالنی چاہیے سبی کو مل کر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سکسوائی کریں پھر ملیں گے ایک اور نہیں اعتحادی جانکاری کے ساتھ